اور یہ بڑی خبر سے بلچن کا آگاس کرتے ہیں بڑی خبر ایران نے اسرائیل پر کیا ہے اب تک کا سب سے بڑا حملہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں ایران کی طرف سے قریب اسرائیل پر دو سو میزائلیں داگی گئی ہیں اس سے پششم ایشیا میں تنافتا فی بڑھ گیا ہے اسرائیلی سینہ کے مطابق ایران نے کاللسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے حملے کے بعد ایران نے کہا ہے کہ نصر اللہ کی شہادت کا یہ پہلا بدلہ ہے یہ تو ابھی شروع بات ہے اس بیج اسرائیل میں بگرتے حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت نے اپنے ناغریکوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے اسرائیل میں بھارت کے دوتاواز نے اپنے ناغریکوں سے سترک اور سادھان رہنے کے لیے کہا ہے سادھی کہا گیا ہے کہ پرشاسن سانیہ پرشاسن کے سیکیورچی پروٹوکول کا پالن بھی کیا جائے ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ سادھان رہیں بینا ضرورت کے یاترہ نہ کریں اور سیفٹی شیلٹر کے نزدیک ہی رہی اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا جا رہا ہے جس پر آپ مدد بھی لے سکتے ہیں تو یہ تصویریں آپ کو دیش آب کی دکھا رہے ہیں یہ اب ترکہ سب سے بڑا آچائک آپ کہہ سکتے ہیں جو کیا گیا ہے تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں ایران میں بنگل بار کوئی ہے اسرائیل پر درجنوں جو میزائلیں داگی گئی ہیں اسرائیل سینہ کے مطابق اب تک کے جو جانکاری مل رہی ہے دو سو میزائلیں داگی گئی ہیں ایران کے اس حملے سے پورا اسرائیل دہلا ہوا ہے دیش بھر میں سائرنس کی آواز سنائی دے رہی ہے حملے کے بعد سے ہی پچھلے سال شروع ہوا ہماس اور ہجباللہ کے ساتھ کا اسرائیل کا سنگھرش بھی اور بڑھ گیا ہے یہ دیر رات کے حملے کی تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کو بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں اس سے جڑی ہوئی آٹھ تصویریں جو آپ کے ٹیلیویجن سکرین پر اس سمیں ہیں ایران کی طرف سے تیل عویف پر ایک کے بعد ایک میزائلیں چھوڑی گئی ہیں میزائلوں کی بہتشار ہو گئی ہیں دو سو میزائلیں بتائی جا رہی ہیں جو کہ چھوڑی گئی ہے جیسے پورے علاقے میں ہر کم بچ گیا ہے یہاں تصویریں آپ کے ٹیلیویجن سکرین پر ہیں پورے اسرائیل میں ہوای حملے کا اس سمیں سائرن بجھ رہا ہے اور دیر رات یہ سائرن تب بجھنے لگے جب ایک کے بعد ایک میزائل اٹیک شروع ہوئے اسرائیلی ناغرکوں کو شیلٹر ہوم میں شفٹ کیا گیا ہے ایران کے میزائل اٹیک میں کئی امارتوں اور سکولز کو نقصان پہنچا ہے جو جانکاری مل رہی ہے اسرائیلی سینہ کے مطابق اس حملے میں کچھ لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں